ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی مصباحی بانی دار علوم حجازیہ چشتیہ ودار علوم فیضان قدب المشایخ وبانی عالمی سنی صوفی تحریک الہند میں یہاں انیس سو سنتانوے سے مسلسل آ رہا ہوں جب میں پڑھتا تھا اور ہر سال یہاں آتا ہوں اب تو میں بمبئی رہتا ہوں وہاں میرے مدرسے چلتے ہیں مخدوم پاک کا جب عرص آتا ہے تو یہ یقین جانیے کہ ہم غلاموں کے لیے سب سے بڑی خوشی اتہوار کا ایک دن ہوتا ہے جس طریقے سے ہمیں عید کی خوشی کا اور عید کے دن کا انتظار ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم غلاموں کو عرص مخدومی کا انتظار ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اسی لیے ہم لوگ چار مہینہ پہلے عید سے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ہم دوست احباب کے ساتھ اپنے شاگریدوں کے ساتھ اپنے بالبچوں کے ساتھ یہاں ہم شرکت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا ایک چیز سمجھئے مخدوم پاک ہے کون آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخدوم پاک ایک بابا کا نام ہے بھوت پکر لے مخدوم پاک کے پاس آ جاؤ جادو ہو مخدوم پاک کے پاس آ جاؤ جن جنات ہو مخدوم پاک کے پاس آ جاؤ وہاں سے تم کو جن جنات تمہارا چھوڑی آئے گا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے مخدوم پاک ایک بابا کا نام نہیں ہے مخدوم پاک محبوب یزدانی کا نام ہے اپنے وقت کے امام عظم ابو حنیفہ کا نام ہے مخدوم پاک اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے کی سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ قرآن مخدوم پاک نے کیا ہے مخدوم پاک اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑے علماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی جیسے نومان سانی جیسے شیخ رکن الدین جیسے شیخ الاسلام احمد آبادی جیسے شیخ الاسلام گجراتی جیسے شیخ محمود کنتوری جیسے لوگ جب آپ کی بارگاہ میں آتے تھے تو آپ سے فیض حاصل کرتے تھے آپ کو معلوم ہوگا اگر بیٹا کو باپ سے فائدہ نہ ہو باپ کو بیٹا سے فائدہ نہ ہو تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے میاں بی بی کا رشتہ بہت مضبوط منا جاتا ہے مگر اگر کچھ کمی ہو جائے شوہر اگر اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے خرچہ نہیں دے تو بی بی الگ ہونے چاہتی ہے بال بچہ الگ ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ 638 سال ہو گیا مگر مخدوم پاک کے ماننے والوں کی کمی نہیں ہے بارش ہو گرمی ہو کتنی گرمی کی شدت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں آئے ہیں اس لئے آئے ہیں نا کہ مخدوم پاک یہ حضری بھی ہو جائے گی ان کے دیوانوں کو بھی ہم دیکھ لیں گا گرمی ہو بارش ہو تھنڈک ہو ہر موسم میں لوگ کیوں آتے ہیں 638 سال سے انہیں ملہ ہے تب آ رہے ہیں ایک چیزار سمجھئے گا مخدوم پاک کی بارگاہ میں سب مسلمان کو نہیں ملتا ہے یہاں مسلم ہندو سکھ عیسائی سب آتے ہیں قابل ہے کہوں رہے ہیں ہم بولتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان ابھی دیکھ پندرہ گست آنے والا ہے ہمارا ملک ہندوستان جو ہے یہ تمام مذہب کے لوگ یہاں ملجل کر رہتے ہیں بھائی چارہ امن و شانتی کا پیغام ملتا ہے میں پوری دنیا کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ تم کو پورا ہندوستان اگر دیکھنا ہے تو کشوشا شریف آ جاؤ یہاں مسلمان بھی ملے گا ہندو بھی ملے گا سکھ بھی ملے گا عیسائی بھی ملے گا اب سب کی زبان پر یہاں اشرف کی صدا ہوگی سب یہ یقین کے ساتھ یہاں آتے ہیں کہ مخدوم اشرف سرکار سلطان اشرف بادشاہ اشرف ہمیں دیتے ہیں اور صدا دیتے ہیں اسی لئے جس طرح ہمیں عید کی تیاری ہم کرتے نا ویسے ہی ہم کشوشا شریف کے عرص کی تیاری کرتے ہیں اور فرمائے آپ میرے لیمرا نیوز ہمارے جو لیمرا نیوز کے چینل سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینے چاہیں گے عرص کو لے کر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینے چاہیں گے کہ میرا مخدوم پاک نے پوری زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دو چار قطرہ پانی کسی بڑھیا کو پلا دے ضعیفہ کو پلا دے تو اس پلانے کی وجہ سے اللہ اسے وہ مقام دے دے گا جو سالوں سال عبادت سے وہ مقام نہیں مل سکتا مخدوم پاک کی تعلیم کیا ہے میں تمام آنے والوں کو یہ کہوں گا کہ مخدوم پاک کی جو تعلیم ہے جو سوچ ہے جو فکر ہے جو انہوں نے ہمیں سندیش دیا پیغام دیا ہے اس کو ہم عام کریں آج پورے دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک انسان انسان تو ہے انسانیت نہیں ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کا دشمن ہے ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے ذات پاد بھید بھاو کا جو ہے معاملہ بالکل اروج پر ہے اب دیکھیں گے ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے تھوڑی تھوڑی بات پر قطر و غالت رزی ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ انسان تو ہیں انسانیت نہیں ہے انسانیت ان کے اندر آئے گی کب جب مخدوم پاک جیسے لوگوں کی غریب نواز جیسے لوگوں کی سید سالار مسعود غازی جیسے لوگوں کی مخدوم بہاری جیسے لوگوں کی واری سے پاک جیسے لوگوں کی جو سوچ ہے فکر ہے ان کا سندیش ہے اس کو عام کیا جائے اس سے امن و شانتی جو ہے پورے ملک میں پیدا ہوگا بھائی چارہ برہے گا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ سن رہے تھے لیمرا نیوز ایجنسی پر مفتی منظر خان مزبائی اشرافی صاحب کو جنہوں نے ارس کو لی کر کے جانکاریاں دیں اور یہ بتایا کیا پیغام انہوں نے لوگوں کو دیا آپ دیکھ رہے تھے لیمرا نیوز ایجنسی کیمرومنٹ تاہا کے ساتھ میں سید محمد دسن